ویلکم تو دی چینل ای ٹی پی منترا چیزیں یہاں پہ کور کریں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلا کوشن یہی آتا ہے کہ مولارام کے بارے میں مولارام تھے کون تو مولارام جو تھے وہ تھے ایک چترکار ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ میں نے منشن کیا ہے گڑوال نریسوں کی درباری چترکار تھے تو دیکھیں مولارام کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اتراخنڈ کے اتحاس میں ایک اچھا خاصا نام جو ہے مولارام کا ہے دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ میں نے کہا گڑوال نریسوں کے درباری چترکار ہیں تو گڑوالی نریس اس ٹائم پہ گڑوال میں جو راجہ ہوا کرتے تھے وہ ہوتے تھے پرمار یا پھر پوار ونس یہاں پہ چلا گڑوال میں اور کماؤں میں چلتا تھا چند ونس تو گڑوال میں جو پرمار ونس چلا ہے تو ان راجاؤں میں ان راجاؤں کے دربار میں یہ جو ہے درباری چترکار رہے وہ کون کون سے راجہ تھے دیکھیں یہاں پہ نیکسٹ پوائنٹ یہاں پہ ہے پردیپ شاہ جو کہ سترہ سو سترہ ہجبی میں راجہ بنتا ہے یعنی کی سولوی صدی ہم کہہ سکتے ہیں یعنی کی سترہ سو کٹ دوران جو ہے جو راجہ بنتا ہے پردیپ شاہ وہاں سے لے کے سدرسن ساہ تک اگر آپ اتراخنڈ کے اتحاس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے تو آپ سدرسن ساہ کو بالکل جانتے ہوں گے تو اٹھارہ سو پندرہ میں سدرسن ساہ نے ہی جو ہے ٹیری ریاست کا اودائی کیا تھا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رازدھانی ٹیری ایک طریقے سے پریورتیت ہوئی تھی اور انگریجوں کا بھی یہاں پہ اتراخنڈ میں آدیپت ہی ہو چکا تھا تو اٹھارہ سو پندرہ یعنی کی سدرسن ساہ کا ٹائم ہے تو یہاں تک جو ہے مولارام جو ہے سبھی راجاؤں کے دربار میں ایک طریقے سے درباری چیترکار رہے اب چیترکار تو تھے کس طریقے کے چیترکار تھے یہ تھے گڑوالی سیلی کے مہان چیترکار تو گڑوال میں چیترکلا کی ایک سیلی ہے کافی پرکھیات تو وہ کون سی تھی گڑوالی سیلی تو اس کے چیترکار ہوئے ان کے ونسجوں کے بارے میں بات کریں تو شامداز اور حریداز ان کے ونسج ہوئے کس کے ساتھ آئے تھے یہ آئے تھے سولیمان سکو کے ساتھ دلی سے شری نگر آئے تھے کہاں سے آئے تھے دلی سے آئے تھے دیکھیں یہ جو ٹائم پیریڈ ہے سولی سو اٹھاؤن کا میں نے آپ کو میڈیول ہیشٹری میں بتایا ہے کہ ساجہ کے بارے میں میں نے آپ کو ایک ایئر یاد کرنے کو کہا تھا کہ بہت ہی انپورٹینٹ ہے وہ تھا سولی سو ستاون کا تو وہی سال تھا جب ساجہ کے بارے میں جھوٹی خبر فیل جاتی ہے کہ اس کی مرتی ہو گئی ہے تبیت خراب مٹی ہو گئی ہے تو اس کے پتروں میں اورنگ جیب دارہ سکو سوجہ مراد ان میں جو ہے ترادکار کا یودھ سور ہو جاتا ہے اسپیشلی جو اورنگ جیب ہے وہ پرمکھ رہتا ہے اس میں جو ہے اپنے بھائیوں پہ ٹیک کر دیتا ہے لڑنے والا وہی رہتا ہے اور اپنے پتا کو بندی بنا لیتا ہے یعنی کہ ساجہاں کو ہے نا تو اسی دوران دیکھیں سولہ ستاون میں یہ ہوتا ہے جوٹی کور پھیلتی ہے تو اٹھاون میں وہ آکرمنٹ کر دیتا ہے تو اسی دوران جب وہ اپنے بھائیوں پہ آکرمنٹ کرتا ہے اورنگ جیب تو دارہ سکو کا پتر سولیمان سکو یہاں پہ جیسے کہ میں نے لکھا ہوا ہے دھیان دیں گے سولیمان سکو بھاگ کے آ جاتا ہے کہاں اترا کھن میں اس دوران یہ آتا ہے کماؤں میں یعنی کہ باج بہادر اس ٹائم پہ ہوتا ہے تو وہ مغلوں سے اس کی دوستی ہوتی ہے تو اس کو سرن دیتا نہیں ہے تب جائے کے گڑوال ما آتا ہے یعنی کہ پرتوی پتی سا کے پاس یہ آ جاتا ہے تو وہی سے ایک طریقے سے مغلوں اور گڑوال جو راجہ ہوتے تھے ان کے بیچ میں تناہ تنی بھی ہو جاتی ہے تو یہ وہی ہے سولیمان سکو دارہ سکو کا بیٹا جو کی اورنگ جیب کے ڈر سے جو ہے گڑوال ما آ چکا تھا ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ کون آئے تھے شامداز اور حرداز بھی آئے تھے جو کی اس کے پوروج ہیں تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی اب ان کے مولارام کے پوروج کے بارے میں جانکاری دے لیکھتے ہیں دیکھیں جس سے کہ ہم نے کہا کہ شامداز کا پتر حریداز ہے شامداز آیا شامداز کا پتر تھا حریداز اب دیکھیں حرداز کا بھی پتر ہوا وہ ہوا ہیرالال اور یہ وہی ہیرالال ہے جس نے جو ہے گڑوال سیلی کا ایک طریقے سے سترپاد کیا تھا جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گڑوال میں چترکلا کی ایک سیلی ہے گڑوالی سیلی تو اس کا سترپاد جو کرنے والے تھے وہ ہیرالال تھے ٹھیک ہو گیا اور ان کے بھی پتر ہوئے ہیں منگت رام ٹھیک ہے اور منگت رام کے جو پتر ہوئے وہ ہوئے مولارام تومر اور منگت رام کی جو پتنی تھی یعنی کی مولارام تومر کی جو ماں تھی وہ تھی رما دیوی تو یہ ایک سیکوئنس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہرداس کا پتر ہیرالال ہیرالال نے ہی جو ہے گڑوالی سیلی کا سترپاد کیا تھا اس کا پتر ہوئا منگت رام جو obvious ہے وہ بھی چترکار تھا پھر اس کا پتر ہوئا مولارام تومر جو کی سب سے آگے نکل گیا وہ ایک مہان چترکار پھر جو ہے ثابت ہوا تھا تو یہ ایک طریقے کی کچھ بات نیکش دیکھیں مولارام سے ریلیٹیڈ کچھ اور فیکٹ دیکھیں ان کا جنم ہوتا ہے سترہ سو تیتالیس میں اور ان کی مرتی ہو جاتی ہے اٹھارہ سو تینتیس میں تو اب آپ دیکھیں گے جیسے کہ میں نے کہا پردیپ سا پردیپ سا یعنی کی سترہ سو سولوی صدی یعنی کی سترہ سو کے دوران راجہ بننے والا سترہ سترہ میں کون تھا پردیپ سا تو آپ دیکھیں گے ان کا جنم کب ہوا ہے اور اس کے بعد راجہ بنتا ہے لالیت شاہ کا بنتا ہے تیتر میں جائکیتی سا بنتا ہے اس سی میں پردیم نسا بنتا ہے ایٹی سکس میں اور تب اس کے بعد جو ہے گور کھاؤں کا ساسن ہو جاتا ہے یہاں پہ اٹھارہ سو تین اٹھارہ سو چار میں خود بڑا کا جو یدھ ہوتا ہے خود بڑا میدان یعنی کی کہاں ہوتا ہے دہرہ دون میں جو یدھ ہوتا ہے اس میں جو ہے پردیم نسا کی ہار ہو جاتی ہے اس کے مرتی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کچھ بات ہیں اس کے بعد گور کھاؤں ساسنی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اٹھارہ سو پندرہ کا ٹائم جو سودر سنچا انگریجوں سے ساٹھ گانٹ کر کے انگریجوں سے اٹیک کروا دیتا ہے اور گور کھاؤں کا بانت ہو جاتا ہے ایک طریقے سے وہ ہار جاتے ہیں تو کئی نہ کئی پھر بریٹشوں کا آدھی پتی ہو جاتا ہے اور اٹھارہ سو پندرہ میں سودر سنچا ٹیری ریاست کی ستاپنا کر دیتا ہے رازدھانی کو ٹیری پریورتیت کر دیتا ہے اور تب سے لے کے اب سودر سنچا کا عرقال دیکھ لیجی اٹھارہ سو پندرہ سے انسر تک ہے تو اسی دوران اس کی مرتیو بھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے تو اتنے راجاؤں کے دوران جو ہے ایک طریقے سے مولا رام جو ہے درباری چترکار رہی ہیں ٹھیک ہے گڑوال میں رہے ہیں تو یہ کچھ باتیں ہو گئی ہے یہ ہسٹری سے ریلیٹڈ کچھ فیکٹس ہو گئے کچھ اور باتیں دیکھیں چترکالا کے جو گروہ ہیں ان کے وہ کون ہے رام شہ دھیان رکھیں گے انپورٹین کوشن اپنے آپ میں ٹھیک ہے رام شہ جو ہے ان کے چترکالا کے گروہ ہوئے اب یہ جو ہے کئی بھاساؤں میں بھی ان کو جو ہے ایک طریقے سے یہ کافی ویدوان تھے دیکھئے ہندی کا گیان تھا انہیں سنسکرٹ کا تھا فارسی اور بریج بھاسا کا بھی تھا اتنی بھاساؤں کا گیان ہے تو نیسندے جو ہے ساہتک رجنائی بھی ہیں ان کی ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں مولا رام چترکار ہونے کے ساتھ ساہتک رجنہ یعنی کہ ایک طریقے سے رجنہ کار بھی تھی تو آگے جانیں گے ان کے بارے میں کچھ اور باتیں ہیں دیکھیں جیسے کی میں نے کہا پرمک چتر اور جو رجنائیں ہیں ان کی وہ کون کون سی ہیں تو اس کو جان سکتے ہیں ہم ایک بہت آسان سی ٹرک کے مادے دیں ہم سے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے ہم کہہ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں فیلحال مولا رام کے بارے میں تو مولا رام مولا یعنی ایک طریقے سے مولا کہہ دو مست مولا مولا رام بلکل مست مولا ہو کے کوئی اب وہ مست مولا کون ہے وہ مست مولا ہے ایک لڑکی ٹھیک ہے لڑکی کیسی آپ کو سوچنی ہے آپ کو بس imagine کرنا ہے وہ چیز جو میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے تو آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جو کی لمبی ہے ہائٹ اس کی لمبی ہے اس کو جو ہے کنسیڈر کرنا ہے لڑکی کو آپ جو ہے سوچیں گے ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں خٹیا سے اٹھی لمبی نائی کا چندرمائی مکھ جس کا جیسے کی میں نے کہا خوبصورت آپ کو جو ہے سوچنی ہے تو چندرمائی مکھ جس کا مست ڈولتی ستاروں میں زیادہ ہی یعنی کی راتری کے دوران جو ہے وچھران کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے یعنی کی ستاروں میں ڈول رہی ہے کیسے ہم کہا سکتے ہیں کون وہ نائی کا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کہا خٹیا سے اٹھی لمبی نائی کا چندرمائی مکھ جس کا مست ڈولتی ستاروں میں زیادہ ہی کیونکہ اس کے گڑراج کعوی گیتہ من میں تھی تو یہ ایک پویم کی طرح آپ اسے یاد رکھئے تو آپ کو ان کے پرمک چتر اور رچنائے ساری کی ساری یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیا ہے کھٹیا سے اٹھی لمبی نائی کا چندرمائی مکھ جس کا کیونکہ خوبصورت ہے مست ڈولتی ستاروں میں زیادہ ہی یا کہہ لیجی آپ ڈولتی ستاروں میں زیادہ ہی مست ہو کے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے من میں جو ہے گڑراج کعوی گیتہ تھی تو یہ کچھ باتیں ہیں اب دیکھیں اس سے کیسے ہم ریلیٹ کریں گے چیزہ دیکھیں انہیں میں سے کوئی آ جائے گا کہے گا کہ یہ جو چیتر ہے کس کا ہے تو آپ کو بتانا ہوگا تو ستار پریہ مستانی ہنڈولا چیتر ہیں اور جیدے وزیر اور دمپتی یہ کچھ جو چیتر ہیں وہ کس کے ہیں مولارام کے اب دیکھیں ٹرک سے ہم یہاں پر ریلیٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ کھٹیا سے اٹھی لمبی نائی کا کھٹیا واسک سٹیا اٹھی اٹھی اٹھکنٹیتا لمبی وپر لمبا ایسے کہیں گے کون نائی کا تو یہ سارے نائی کا ہیں چندرمائی مک جس کا میں نے کہا چندرمائی میانک مکھی مک چندرمکھی میانک مکھی ٹھیک ہے تو چندرمائی مک جس کا یہ ہو گیا ٹھیک ہے مست دولتی ستاروں میں مست یعنی مستانی دولتی ہنڈولا ڈولتی ہنڈولا بول دیا اور ستاروں میں یعنی کی ستار پریہ ساتھی ساتھ جہدے وزیر آپ کو یاد رکھنا ہے اور دمپتی دمپتی کیا دمپتی یعنی کی پردیم نسا اور اس کی رانی کا ایک کپل جو دونوں تھے ان کا ایک دمپتی یعنی کی ایک چیتر بنایا تھا تو یہ کس نے بنائے ہیں یہ پرمک چیتر کس کے ہیں مولارام تو مر کے بلکل آپ کو یاد ہو گیا ہوگا ٹرک کے مادیم سے نیکسٹ ان کی پرمک رچنائیں بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا مست ڈولتی ستاروں میں کیونکہ گڑراج کیا تھا کیونکہ گڑراج کعوی گیتا من میں تھی ٹھیک ہے تو گڑراج گڑراج ونس کعوی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے پرمک رچنائیں کس کی ہے یہ بھی پرمک رچنائیں مولا رام تو مر کی اینپورٹنٹ پوئنٹ یہی ہے کہ بریج بھاسا میں لکھی گئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ گڑراج ونس گیتا من میں تھی گیتا یعنی گڑراج سنگ رام جو کی ایک ناٹک ہے یہ اینپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے من میں تھی من میں گیتا من میں تھی تو یہی سے من مط پنت بھی چلایا تھا کس نے مولا رام نہیں چلا تھا تو یہ کچھ باتیں ہیں اینپورٹنٹ پوئنٹ یہی ہے کہ بریج بھاسا میں کون سا ایک کرتی ملتی ہے مولا رام کی وہ گڑراج ونس کا وی ہے اور ناٹک جو پرسید ناٹ گڑ گیتا سنگرام لکھا کس نے مولا رام نے اور ساتھی ساتھ منمت ساگر نام کی رچنا بھی کی ہے کس نے کی ہے مولا رام نے کی اور فیکٹ دیکھ لیں گے چطر سالہ چطرکار ہیں تو چطروں کی سالہ سرینگر میں تھی ایک پوئنٹ جو پرطنٹ پرطنٹ چطرکلا سیکھنے ٹیری سے سرینگر جاتا تھا کہاں جاتا تھا ٹیری دیکھئے جو رازدھانی رہی ہے گڑوالی راجاؤں کی وہ میکسیمم یہاں پر سرینگر رہی تھی ٹھیک ہے ٹیری کب رہی تھی جب انگریجوں کا یہاں پر ایک طریقے سے انگریجوں نے انٹرفیر کر لیا تھا تو اس کے بعد ٹیری ریاست کا ادھے ہوا تھا یعنی سدرسن سا سدرسن سا یعنی سدرسن سا کا چاچہ ہوا یہ پریتم سا تو کون راجہ نہیں کہہ رہے تو یہی پریتم سا جو کہ سدرسن سا کا چاچہ تھا تو اس دوران یہ ٹیری سے کہاں جاتا تھا دی ہے وہ دی ہے بیریسٹر مکندی لال نے یعنی کی مولارام کی چتروں کو دنیا کے سامنے رکھ ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو بیریسٹر مکندی لال پر یہ ہم بنا دیں گے اور کچھ بات دیکھیں بوسٹن میوزیم میں ان کے جو چتریں ہیں وہ گڑوال پینٹنگ کے نام سے تو یہ کچھ باتیں تھی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تو آئی ہوپ آپ کو چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی peace out دوستو this was پریانک ملتے نیکسٹ ویڈیو میں بہت بہت ملتے